اسلام علیکم میں آپ لوگوں کو بینگن کے کباب بنا سکارہ ہوں بینگن کا بُوتہ علو بینگن سبزی میں آپ نے بنا کے کھائیں لیکن آج میں آپ کو بڑے یونیک سیاہ بینگن کے کباب بنانا سکارہ ہوں جس کے لئے میں بینگن کو پہلے سیک رہی ہوں جسے بھرتا بنانے کے لئے بینگن کو سیکتے ہیں اسی طریقے سے میں بینگن کو سیک رہی ہوں سیکنے کے بعد اس کا چلکہ اتار کے اس کا گودہ نکالنا ہے تو اس کے لئے میں نے اس کو چولے پر سیٹھنے کے لئے دو بینگن رکھے ہیں یہ سگ گئے ہیں ان کا چھلکہ سارا جل گیا ہے یہ اچھی طریقے سے سگ گئے ہیں اب میں اس کا چھلکہ اٹھا کر اس کے اندر کا گودھا نکالوں گی آپ اس کو پانی میں ڈال کے ساف کر لیں تو یہ آرام سے چھلکہ اتر جائے گا پھر اس کا گودھا میں نے نکال لیا اس کو ہلکا ہلکا میش کر لیا اس کو اچھی طریقے سے میش کرنے کے بعد اس میں ہارا دھنیا ہری میرچیں پیاس اور ٹماٹر ڈالا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس میں جائے گا دو ڈبروٹی کے سلائس جو ہے وہ فریش ڈبروٹی کے سلائس کو میں نے جو ہے وہ چوپر آئس کر لیا تھا وہ دو ڈالے ہیں سلائس اور اس کے بعد لال میرچی ناماک ہلدی کالی میرچ پورڈر زیرہ پورڈر گرہ مسالہ پورڈر چکن پورڈر ڈال کے سب اچھی طریقے سے مکس کر لیں اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں کہ یہ اس کے جو ہے وہ ہاتھوں سے اس کے کباب بن جائیں اگر آپ لگے کہ آپ اس کے کباب نہیں بن رہے ٹوٹ رہے تو آپ اس میں ایک چمچ بیسن بھی ملا سکتے ہیں اس سے جو ہے وہ یہ اچھی طریقے سے بائنڈ ہو جائیں گے اور ٹوٹیں گے نہیں پھر آپ اس کے جو ہے وہ کباب بنائیں اس کے کباب بنا کے تو فرائے پینڈ میں میں نے تیل رکھا تھا اس میں اس کو میں فرائے کر رہی ہوں اس کے جو ہے وہ آپ کباب بنا لیں اور پھر اس کو جو ہے وہ فرائے پینڈ میں اس کو تل دے جائیں یہ جو ہے اس میں آسانی سے یہ بن رہی کیونکہ میں نے اس میں پھر ٹبروٹی کا چورا ملایا ہے ایک چمچ بیسن ملایا ہے تو وہ اس سے یہ آرام سے جڑ رہے ہیں ٹوٹ بھی نہیں رہے اچھے سے جب یہ گولڈن فرائے ہو جائیں تو آپ انہیں نکال لیں یہ سارے فرائے ہو گئے میں نے انہیں نکال لیا ہے اور یہ تیار ہیں